السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم ناظرین محترم سامعین یہ مہینہ ربیو الاخر یعنی گیاروی شریف کا مہینہ ہے اور اس مہینے کو نسبت حاصل ہے حضور سیدی سرکار شیخ عبدالقادر جیلانی غوث عاظم بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور اس ماہ مبارک میں حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نیاز کی جاتی ہے لیکن گیاروی تاریخ میں اور اس ماہ مبارک میں توشہ کی بھی نیاز کی جاتی ہے اور یہ توشہ بنانے کا طریقہ فتاوہ رضویہ جلد نمبر بارہ میں کس طریقے سے ہیں آپ اسے سنیں اس لیے کہ پاک اور صاف ہو کر گیارہ لوگوں کا ختم قادریہ شریف پڑھنا اور اس کے بعد توشہ کی نیاز کرنا یہ قبولیت کی علامت ہے ہر حاجت اس سے پوری ہوتی ہے اس کے بارے میں آتا ہے کہ سوجی پانچ کلو شکر پانچ کلو گھی پانچ کلو مغزبادام ایک کلو پستا اور ناریل بھی ایک کلو لہن دارچینی چھوٹی الہچی کشمش اسے پچھتر پچھتر گرام لیں اور آپ چاہیں تو آدھا بھی کر سکتے ہیں پاو بھی کر سکتے ہیں اور اس طریقے سے آپ اسے جس طرح سے حلوہ تیار ہوتا ہے کہ گھی گرم کرنے کے بعد اس میں سوجی کو ڈال دیں اور ساری چیزوں کو اس میں ڈال کر اچھی طرح سے پکا لیں تو یہ حلوہ بن جائے گا اور اسی کو توشے غوثِ آزم کہا جاتا ہے اور اس کے بعد دعا کی جائے اس توشے پر نیاز کی جائے حضور غوثِ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کی اور جس مقصد کے لیے یہ کیا جائے گا وہ مقصد پورا ہوگا یا اگر کوئی مقصد پورا نہیں ہوتا ہے تو یہ نیت کر لے کہ اگر میرا یہ کام پورا ہوگا تو میں توشے غوثِ آزم کی نیاز کر کے اسے لوگوں میں تقسیم کروں گا تو اس نیاز کی منت کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کام کو مکمل فرما دے گا یہی حضور علیہ حضرت نے فتاوہ رضویہ میں تحریر فرمایا ہے